بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی نائی اس ٹائم ہوں میں گھر میں آج کا یہ جو بلوگ بننے والا بہت ہی سپیشل ہونے جا رہا ہے آپ یہ سوچ کریں گے کہ کیا چیز کرنا چاہ رہے تو آج کا اس بلوگ میں میں آپ سب کو ریسی بھی بلوگ نہیں ہونے لگا میں کوشش کروں گا کہ چکن فرائی بناؤں تو میں خود لائف میں پہلی دفعہ میں یہ چیز بنانا چاہ رہا ہوں تو ابھی صبح صبح کا ٹائم میں تقریباً یارہ ساڑھ یارہ آن کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں باہر تو میں باہر آگیا ہوں ابھی سب سے پہلے لانے میں نے چکن چکن لاؤں گا شاپ میں جا رہا ہوں ٹاؤن میں ہمارے دکان ہیں تو وہاں سے لاتے ہیں چکن تو پھر چل کے تیار کرتے ہیں گھر میں ہی رسی بھی تیار کریں گے اب میں نے گوش علی دکان پہ آیا ہوں تو یہاں پر میں نے لگویا ہے گوش چکن لے کے چلتے ہیں یہ شاپ والے بھائی ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے بھائی ہیں انہی سے میں جب بھی لیتا ہوں گوش یہاں سے لیتا ہوں کہ ابھی چکن بنا رہے ہیں آدھا کلو گوش لگویا ہے میں نے میں نے کہا آدھا کلو بہت ہے گوش ابھی ابھی میں گھر پہ آیا ہوں تو ابھی بائیک سے اتر کے جو گوش میں لے کے آئے چکن وہ میں گھر پہ لے کے جا رہا ہوں تو ابھی پکاتے ہیں سب سے پہلے نہ دھوئیں گے اسے نہ فل واش کریں گے بلکل اچھی طرح کہ صفائی ایک تو ہو جائے باقی میں وہاں سے صاف اس لیے کروا کے آئے تھا کہ انجھے گھر بھی جا کے صاف کرنا نہ پڑے تو وہ دوست بھی واقف ہیں تو اس دوست سے میں اس لیے لے کے آتا ہوں گوش باقی بھی سب سے پہلے دھوتے ہیں اس کے بعد پورا فرائی کریں گے لائف میں پہلے ہی دفعہ کروں بہت ایکسائیٹڈ ہوں اس ٹیم یہ چکن ہے اس کے لئے میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کروا کے لائے اس کے لئے میں دھوتے ہیں یہ دیکھئے ہیں کافی زیادہ اس کے پیسیز ہیں لائف میں پہلی دفعہ دھو بھی رہوں اور پکا بھی رہوں آج سے پہلے میں نے کام کوئی نہیں کی گھر کے تو ویسے ہی میں نے دل کر رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس لئے میں نے بلوگ بنا لیا لوگ موسیقی تو گوش ہمارا دھل گئے یہ دیکھیں بہت مشکلوں سے دھویا ہے میں نے تو ابینہ اس پر تھوڑی دے پا لگاتے ہیں مسالہ اور اس کے بعد اسے فرائی کرتے ہیں پھر ابینہ مجھے اتنا کوئی خاص پتہ نہیں مسالوں کے بارے میں باقی یہ میں نیٹ سے بھی چیک کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اب جتنا کوئی اس میں دالیں گے اتنا بہتر ہے تو سب سے پہلے میں بتا ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ جتنے بھی مرچی نمک وغیرہ یا چاہت مسالہ چاہت مسالہ چاہت کچھ ہے نا میں سارا دالیں لگا ہوں تو دال کے مکس کریں گے مسالہ لگا لیں گے اس کے بعد چولان کرتے ہیں اس کے بعد کرائی پہنا پھر فرائی کرتے ہیں پھر آپ کو بقیتہ بتاؤں گا کہ کس طرح کا میرا یہ جو میں نے فرائی کی ہے لائف میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں امید ہے بہت اچھا ہوگا کیونکہ اچھا نہ بھی ہوا تو خود جو بندہ اپنی چیز ٹرائی کریں لائف میں پہلی دفعہ تو وہ چیز ویسے بھی اچھی لگتی ہے ابھی نہ مجھے جو جو کچھ ملے میں بونس میں ڈالنا ہوں تو ابھی نمک ڈالنا ہوں یہ نہیں پتا کہ نمک کتنا ڈالتے ہیں باب کی امید ہے کوئی آدھا چمر تو دلے گئی آدھا کل میں گوش لے ہوا ہاف کی جی میں چکن لے کے آئے ہوں اس کے بعد اب مرچی ڈال لیں مرچی اس لیے ڈالوں گا کہ اس میں نہ تھوڑا کلر آ جائے باقی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسائلیں مجھے ملتے ہیں جیسے ڈائیں ڈالوں گا نیمو نیچوڑوں گا سرکہ ڈالوں گا تھوڑی سی حلدی چادھ مسائلہ اور ایسے میں تھوڑا سا اس کا پیکٹ بھی لے کے آئے ہوں اس کا یعنی کہ چکن فرائی گا تو وہ بھی اندر دالیں گے میکس کر کے پھر بناتے ہیں چولا میں نے چلا لیا ہے اندر اس میں سرکہ بھی دالا سالے مسائلے دالیں اور دہی مجھے نہیں ملیا تو میں نے دودھ دال دیا میں نے دہی بھی دودھ کا کام کرے گا اب اس سے سب سے میں میلٹ کر دیں یہ آپ جیک کریں یہ دیکھیں اب میں نے اسے میلٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اب جتنا ٹائم اسے رکھیں گے یہ اور یعنی کہ اس مسائلہ جو اس میں میکس ہو جائے گا اچھی طرح تو میں نے میکس کر لوں چلا رہا ہوں چھا جو چکن تھا وہ میں نے میلٹ کر لیا صحیح طرح دوسرے میں میں نے فریج میں رہ دوں گا کہ تھوڑی دیر بعد تک وہ صحیح طرح میکس ہو جائے اس کے بعد میں فرائیڈ پر میں نے چولے پر رکھ دیا ہے تو جیسی سے آئیڈ گرم ہوتا ہے اس کے بعد اسے فرائی کرتے ہیں اویل جو میں نے فرائی پر پر رکھتی ہے یہ دیکھیں یہ آئیڈا گرم ہو رہا ہے تو جیسی گرم ہوتا ہے اس کے بعد اس میں اوکے دالیں گے چکن چکن ہمارا ریڈی ہو گئی آپ چیک کریں تو اس کے بعد فرائی کر کے کھاتے ہیں چکن میں ہمارا ہے ministsky ٹک ہمارا گئی اسے حلقیں طب ہے بہت مزہ آ رہے ہیں ایک سائٹنٹ ہوئی ہے نا لائکہ پہلی میں آٹی چیٹ کر رہتا ہے یہ سائٹنٹ ہوں اور سائٹنٹ میں لگ رہا ہے یہ کھینٹیں ہوں اسے کھینٹیں دیکھو میں کافی کچھ ہوگا کچھ ہوگا باپی سائٹنٹ چمچ موت ہوں دیسیم کیا لگتا ہے کہ آنچ تیز ہو گئی ہے میں سائٹنٹ کو اس طرح اتھائیو ہوں اگر براؤن ہونے لگے نا تو سمجھ جائے ہیں پک گیا ہے تو ابھی اس کا براؤنی ہورا ہلکا ہلکا نسوس ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے براؤنی یعنی کہ یہ پکنے والا تو سمجھ اس لیے ماروں کے جل نہ جائے چکن میں مجھے لگ رہا ہے ہمارا پک گیا ہے تو براؤن اورن جی یہ در تھا کہ جل نہ جائے جس کی وجہ سے میں نے اتار لی ہے تو اب یہ دارتیں پڑیٹ میں چیک کریں کہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر جو آئی لینا وہ لہت بھی نچوئے لینا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اب پر چکن ہوگا اس میں آئی لینا یہ میں نے پڑیٹر کی پڑیٹر میں دال دوں بہت یمی بنا ہے بہت مزیدار بنا ہوگا میرے موں میں پانی آ رہے یہ دیکھئے آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ دیکھئے فل گرمہ گرم اور مزیدار تو چلتے میں ابھی نہ میں جاروں اندر تو اندر بیٹھ کے ہم کھائیں گے یہ آپ چیک کریں بس اور خوشبو ماشاءاللہ سے کمال کی آ رہی ہے شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ میں خود میں نے اتیار کی ہے تو جس کی وجہ سے نا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے چکن کے ساتھ کیچپ ہوتا تو اپنا ہی مزہ تھا باہر گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا کیچپ بھی لانا ہے تو میں کیچپ بھول گیا باہر باہر کھڑی بھی ہے جانے کے لیے جا سکتا ہوں پر اب اتنا ویڈ نہیں ہو رہا گرم گرم کھانا ہے تو میں نے کہا ایسی کھاتے ہیں اگر اتنا کوئی مزہ نہ آیا تو پھر لے بھی آئیں گے تو میں پہلی بوٹی چیک کر رہا ہوں تو موہ میں بھی اتنا پانی آ رہا ہے کمال کا گوش ہوئے بہت یمی ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں نمکین کو اس کا پتہ ہے نمکین یہ فل ویسا ہے اس میں میں نے سرکہ بھی دالا ہے مرچی ہی دالا ہے نمک دالا ہے مجھے لگ رہا ہے نمک بلکل صحیح ہے اس میں جو مرچی ہے وہ تھوڑی کم ہے پاکیوں دائیں مجھے نہیں ملے میں نے دودھ دال دیا تھا پاکیوں بہر مزہ رہا ہے صحیح بتاؤں تو میری سوچ سے بہت ہی اچھا بنا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا کوک 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 زہر کو میں کہہ رہا تھا اب ہی آجو تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج جانے کام پہ تو میں نہیں ایسا تھا پھر کسی دن پرین بنائیں گے تو میں نے اسے کہا تھا کہ آج میں ٹرائی کرتا ہوں اگر مزہ آیا تو صحیح نہیں مزہ آیا تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر ٹرائی کریں گے باکیوں اتنا مزہ آ رہے نا لیول ہے لیول یہ آپ چیک کریں زیادہ بوٹی مجھے لگ ہے کہ میں نے ڈالنے سیڑکا اس کا بھی کافی زیادہ پائدہ ہوگا ہے مجھے آپ آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ ابھی نا میں کھایا بہت مزا ہے تو ابھی میرا ارادہ بن رہا ہے اٹھکار آگئے اب دو کہ میں نا دوٹی پریویو میرے پاس تو گھول لاتا ہوں اور چٹنی کی جگہ نا دہی میں دہی کا یا سوری دودھ کا کچھ بنانے کی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چکن جو ہے نا آرام سے کھا سکے تو میں اٹھ کے پہلے لاتا ہوں روٹی روٹی میں لے کے آئے ہوں روٹی میں میں نے دہی ہیں دہی میں نمک میرچی اور باقی دھنیا شن یہ سب کو ڈالا ہے تو اسے نا میکس کر لیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہو گئی کہ یہ چٹنی کا کام کرے گا تو باقی چکن کے ساتھ کھا رو اپنا مرے ہے ویسے چکڑا ہے وہ فل دیوال کا بنے ہیں に پاکی چکڑا ہے کیا روپ دیوال بھی ہے ہیڈیوالی پاکی چکڑا ہے ہیڈیوال بھی ہے temperature چکڑا ہے ہمم ہم بہت زیادہ مجھے مجھے چکر میں تقریبا سارا کھا لیا ہے بھاگی روٹی تھی گوھر میں نے کھا لیا ایک دوبائی ترائی گئی ہے تو پہلا میرا ایکسپینیس ہے امید سب دوستوں کو یہ میرا ایکسپینیس بہت اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں کہ آنے والی کوئی بھی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مو سکے تو اگر یہ میری ویڈیو اچھی نہ لگے تو سب سے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں باقی آج کا یہی تھا ولوگ اگر اچھا لگی تو شیئر کریں سبسکرائب کریں تو دعاوں میں یار رکھئے گا آپ کا بہت سارا پیار انشاءاللہ اگلی ولوگ میں حاضر ہوں گے جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ